المستغاس الی حضرت اللہ تعالی السلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معزد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال موصول ہوا ہے محمد مفید ہیں پون مہراشرہ سے سوال آپ کا یہ ہے کہ حدیث کے مطابق سال میں کتنے روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے یا قرآن میں یا حدیث میں کتنے روزے سال میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو حرام بھی کہتے ہیں جواب انعیت فرمائیں بہت شکریہ آپ کے سوال فرمانے کا آپ تمامی حباب اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور اپنے دوستوں میں اس کو شیئر بھی کریں تاکہ ان سب کے بھی علم و عمل میں اضافہ ہو سید ساجد پاشا قادری فیمس کالر لائک شیئر اور سبسکرائب معزد سامین و ناظرین اکرام سال میں پانچ دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنے کی ممانیت ہے ممانیت سے مراد منع کیا گیا ہے وہ پانچ دن یوں سمجھ لیجئے کہ عزت والے ہیں حرمت والے ہیں خوشی والے ہیں اس دن جو ہے بھوک اور پیاس سے جو ہے لوگوں کو رکا نہیں گیا ہے بلکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ کھاؤ اور کھلاو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ دنوں میں روزہ رکھنے سے مطلقاً منع فرمایا ہے جن میں عید الفطر عید الازہا یعنی دو بڑی عیدیں جو عید الفطر ایک ہے اور ایک عید الازہا ہے اور ایام تشریخ کے تین دن شامل ہیں جیسا کہ فتاوہ رضویہ شریف جلد دفص صفحہ نمبر تین سو پچپن پر آپ لکھتے ہیں امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کہ اسی طریقے کا ایک سوال آپ سے ہوا تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کی دعوت کے ہیں دعوت سے مراد یہ کھانے پینے کے دن ہے اس میں اپنے آپ کو جو ہے کھانے پینے سے نہیں رکنا چاہیے اس کے علاوہ فقیح ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمت اللہ علیہ فتاوہ فقیح ملت جلد اول صفحہ نمبر تین سو بیانلیس پر جو ہے آپ تحریر فرماتے ہیں کہ عید و بقرعید یعنی عید الفطر اور عید الازہا اور ایام تشریق یعنی گیارہ بارہ تیرہ ذو الحجہ کو روزہ رکھنا مکروع تحریمی یعنی بقریب حرام ہے ایسا ہی بہار شریعت جلد پنجم صفحہ نمبر ایک سو بیانلیس پر بھی موجود ہے اور ہدایہ جلد اول صفحہ نمبر دو سو آٹ پر بھی موجود ہے تو معلوم یہ ہوا کہ سال میں پانچ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ کو روزہ رکھنا یہ مکروع تحریمی ہے مکروع تحریمی یہ بالکل حرام کے قریب ہے آپ اس کو حرام کے قریب یا حرام ہی سمجھ لیں یہ اتنا سخت ہے کہ آپ اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو پانچ دن ہیں عید الفطر عید الازہا اور جو ذو الحجہ کے گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ یہ تین دن میں اور یہ دو دن میں روزہ رکھنا نہیں ہے بقیہ آپ جب چاہیں آپ جو ہے نفلی روزے رکھ سکتے ہیں اور ماہ رمضان میں جو فرض روزے ہیں اس کو تو رکھنا ضروری ہے واللہ عالم ورسول عالم سلام علیکم